برے صغیر پانکوہند کے نامور صوفی بزرگ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اس تسماندہ ترین خطے میں چہالت کی تاریکیوں کو علم کی روشنی سے منور کرنے کا بیڑا اٹھایا اور اس فرض کی تکمیل کو اپنی زندگی کا مشن بنایا ان کے اس دار فانی سے کوچ کے بعد فروغ علم کے اس عظیم مشن کے ذمہ داری آپ کے سجادہ نشین اور سلطان باہو ٹرسٹ کے روح رمابانی عظیم روحانی اور مذہبی شخصیت حضرت پیر فیاز الحسن سروری قادری مدد اللہ علیہ نے اٹھائی میں رسول اللہ کے فقار کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر مجھے اپنے آپ کو بیچنا پڑا ان یتیموں کی تربیت کے لیے اور ان غریبوں کی تربیت کے لیے اور ان مظلوموں کی مدد کے لیے تو میں تمہارا بیٹا سمجھ کر نہیں آمنہ کے لال کی امت کا شان سادہ سمجھ کر سب کچھ قربان کر انہوں نے مسجد حسین کے نام سے منصوب ایک عظیم الشان دینی فلاحی اور تعلیمی منصوبے کی بنیاد رکھی پاکستان اور دنیا بھر میں میاری تعلیمی ادارے یونائٹڈ سکول سسٹم، یونائٹڈ کالجز، جامعہ تلہرہ، ہولی سکول سسٹم اور عظیم الشان یونیورسٹی کو مسجد حسین کے ساتھ منسلک کیا سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام ملک بھر میں ترپن ہزار سے زائد طلبہ حصول علم میں مشغول ہیں غریب، مستحق اور یتیم طلبہ کی تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ قیام و تعام کے لیے تمام تعلیمی اداروں کے ساتھ میاری سہولتوں سے آراستہ ہوسٹل بھی قائم کیے گئے سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام ہزاروں یتیم، غریب اور بے سہارا بچوں کی کفالت اور تعلیم دی جا رہی ہے آئیے انہی بچوں میں سے ایک طالب علم قربان علی کی کہانی اس کی اپنی زبانی سنتے ہیں السلام علیکم میرا نام قربان علی ہے میں نے پہاڑی علاقے میں جنم لیا وہاں نہ کوئی سکول تھا نہ کوئی مدرسہ تھا نہ کوئی کالک تھا شعور کی پہلی شڑھی پر قدم رکھا تو خیال آیا کیا میں ڈاکٹر بنوں گا اپنے بابا سے سوال کیا ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے دل ٹوٹ گیا پھر اپنے مشید کی صدا سنی ہے کوئی غریب جو ڈاکٹر بننا چاہتا ہو انجینئر بننا چاہتا ہو پروفیسر بننا چاہتا ہو اب انگلیش میڈیم سکول میں ہوں ادھر عشق باہو بھی مل گیا عشق حسین بھی مل گیا اور عشق خدا بھی مل گیا ایک اور تعلیب علم محمد وسیم کی کہانی آپ کو سناتے ہیں جو کہ یونائٹڈ سکول میں زیر تعلیم ہے اس کا تعلق ایک غریب کھرانے سے تھا محمد وسیم چند سال کا تھا تو اس کے والد اس دنیا سے چل بسے چھوٹی عمر میں والد کا سایہ چھن جانے کے بعد محمد وسیم کی والدہ نے دوسری شادی کر لی بدقسمتی سے وسیم کا سوتیلہ باپ اس پر دست شفقت رکھنے کی بجائے اس سے ناروا سلوک کرتا وسیم اس کے ظلم سے تنگ آ کر ایک دن اپنے چچا کے گھر چلا گیا اس کے چچا نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کی دیکھ پھال کا فیصلہ کیا اس کی پرورش کا بوجھ اٹھانے کی سکت نہ ہونے کے باعث اسے تعلیم دلوانے کے لیے حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام یونائٹڈ سکول میں لے آیا میرے نام ہے محمد وسیم میرے ابو فوت ہو چکے ہیں میں پار نہیں سکتا تھا مجھے کوئی پڑھار نہیں تھا ادھر یونائٹڈ سکول میں داخلہ بھی مخت اور فیس بھی نہیں ہے اور کتابیں بھی فری لے کر دیتے ہیں اور یونی فارم اور شوز فری لے کر دیتے ہیں جہاں حضرت پیر سلطان فیاز الحسن قادری نے اپنے دست شفقت سے اس کی پرورش اور تعلیم کی ذمہ داری اٹھائی ادھر میں بڑا خوش ہوں میں پیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں یہاں سہارا دیا وسیم اور اس جیسے ہزاروں یتین غریب اور لاوارس پچے حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام اس ادارے میں اپنے روشن مستقبل کے لیے کوشاں ہیں